بانگلور میں ہوئے بلاسٹ کو تقریباً چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں لیکن جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں بانگلور میں ہوئے بلاسٹ پہ ایک بار پھر سے خفیہ تندر کی ناکامی کی پول کھول دی ہے بلاسٹ کو کئی گھنٹے بیٹھ جانے کے باوجود جانچ ایجنسیاں یہ بتانے کی ستی میں نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کریمنٹرالے کی اور سے بھی آدھیکارک طور پر کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ بلاسٹ کے طریقے کو دیکھ کر انگلی آئی ایم کی اور اچھ رہی ہے یعنی انڈین مجاہدین کی اور اچھ رہی ہے لیکن پختہ طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا حیدرباد میں ہوئے سیریل بلاسٹ کے دو مہینے بعد ایک بار پھر بدوار کو بھارت آتنکی حملے کا شکار ہوا بینگلورو کے ملیشورم علاقے میں بی جی پی آفیس کے پاس ایک موری سائیکل میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد کئی گاڑیوں میں آگ لڑ گئی اس دھماکے میں سولے لوگ زخمی ہو گئے جن میں آٹھ پولس کرنیوں کے ساتھ دو ناوالک لڑکیاں شامل ہیں جو تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں یہ دھماکے سے ٹھیک بات کی ہیں جس بائک کے ذریعے دھماکہ کیا گیا اس کا نمبر TN22R3769 ہے حالانکہ پولس نے آشن کا جتائی ہے کہ یہ نمبر لکھی ہو سکتا ہے سوٹروں کی معنی تو بلاسٹ کے پیچھے آتنکی سنگتن انگین مجاہدین کا ہاتھ ہو سکتا ہے ایٹی ایس سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بلاسٹ ہائی انٹینسٹی والا تھا اور موڈر سائیکل کے ذریعے اسے انجام دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ موڈر سائیکل کی پیٹرول سنگکی میں وزکھوٹک رکھا گیا تھا پہلے موڈر سائیکل میں دھماکہ ہوا اس کے بعد کار میں آگ لگی پولس نے بی جی پی آفیس سے سی سی ٹی وی فٹیج اپنے قبضے میں لیا ہے اور اس کی جانچ میں جھٹ گئی ہے پولس کو موقع سے ایمونیم نائٹریٹ، تار اور ایک سمکارٹ بھی ملا ہے بینگلورو کے پولس کمیشنر ایل آر پچاؤ نے بتایا کہ پہلے مانا جانا تھا کہ دھماکہ کسی سلنڈر میں آگ لگنے سے ہوا ہے لیکن اب یہ ساف ہو چکا ہے کہ دھماکہ میں وزکھوٹک کا پریوک کیا گیا ہے سوٹروں کی مانے تو کرناٹک کے خفیہ ویبھاگ نے چار دن پہلے ایلرٹ جاری کیا تھا کہ بینگلورو میں آتنکی گھٹنا ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ایک سامانی ایلرٹ تھا لہٰذا پولس نے اس ایلرٹ پر کچھ خاص ایکشن نہیں لیا حالانکہ پولس کا کہنا ہے کہ اس ایلرٹ کو بھیان میں رکھتے ہوئے لگ بھگ سب ہی جگہوں پر سرکشہ بیوستہ کڑی کی گئی